السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں ایک سوال جو عام طور پر قادیانی پوچھتے نظر آتے ہیں کہ آخر ہم مسلمان کیوں نہیں بھئی یہ کرائیٹیریا تمہیں کس نے سیٹ کر کے دیا ہے کہ تم ہمیں اسلام سے خارج کر دو جبکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور وہ اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو اس سیچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں سے کوئی جواب نہیں بنتا آئیے قادیانیوں سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم عیسائیوں کو یہودی کیوں نہیں کہتے ہیں سوال ہے نا تم عیسائیوں کو یہودی کیوں نہیں کہتے ہیں حالانکہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور شرعیت موسوی کے پیروکار ہیں شرعیت جتنے قوانین ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے لیتے ہیں تورات سے لیتے ہیں تورات کو بھی مانتے ہیں زبور کو بھی مانتے ہیں تمام سابقہ انبیاء کو مانتے ہیں جن کا ذکر تورات میں موجود ہے یا تورات کے بعد کی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام سے قبل موجود ہے سب کو مانتے ہیں تم انہیں یہودی کیوں نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں جی فرق صاف ظاہر ہے کہ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں سے یوں ڈیفرنٹ ہیں کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ایک نبی کو ماننے یا نہ ماننے سے تم نام بدل دیتے ہو تم یہ تو نہیں کہتے نا کہ یہودی اور عیسائی ایک ہم مذہب لوگ ہیں کیونکہ ان میں اتنی ہمہنگیاں موجود ہیں اتنی زیادہ similarities موجود ہیں نہیں اتنی similarities ہونے کے باوجود ایک difference کی وجہ سے تم کہتے ہو یہ مذاہب الگ ہیں یہودیت الگ مذہب ہے عیسائیت الگ مذہب ہے اچھا تم مسلمانوں کو عیسائی کیوں نہیں کہتے یا مسلمانوں کو یہودی کیوں نہیں کہتے بے وہ تو تمام سابقہ انبیاء جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں یہ بات یاد رکھتا جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں انہیں مانتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کیوں نہیں کہتے کیونکہ عیسائی جو ہیں اپنے عقیدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور یہودی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے مانتے ہیں تو اب یہاں سے پتا چل گیا فرق کہ مسلمان عیسائی یہودی نہیں ہو سکتا اور عیسائی یہودی نہیں ہو سکتا کیونکہ فرق صاف ظاہر ہے ایک نبی کا فرق ہے یا دو نبی کا فرق ہے لیکن فرق صاف ظاہر ہے یہی وجہ ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے کیونکہ فرق ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں لا نبی بعده ولا رسول بعده نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے نہ حضور کے بعد کوئی رسول ہے تو جب نبی کوئی نہیں اور رسول کوئی نہیں تو پھر تم کدھر سے آگئے تم نے فرق کر دیا اب کہتے ہیں نہیں جی شریعت محمدی کے تو ہم پابند ہیں ہم تو کہتے ہیں جی زلی نبی ہیں یہ مجھے بتاؤ یہ زلی نبی اور یہ بروزی نبی ہے تم کدھر سے لے کے آئے ہو بے قرآن میں تو کہیں پہ بھی نہیں ہے بے قرآن بڑا دو ٹوک ہیں نبی ہے یا نہیں ہے رسول ہے یا نہیں ہے یہ زلی اور بروزی اور فلانہ یہ امکانہ دھمکانہ یہ تمہارے اپنے بنائے میں تو جب تم نے اپنے گھر میں ایک چیز منیفیکچر کی ہے اور تم اس کو دین کہہ رہے تو وہ دین ہوئی نہیں سکتا نا وہ اسلام تو ہوئی نہیں سکتا اسلام کے بار کی کوئی چیز ہے کیونکہ فرق صاحب ظاہر ہے بھئی یا سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم تم تو بیج میں اٹکے ہو کہ ادھر کی بھی مانتے ہیں اور تھوڑی اپنی بھی مانتے ہیں تو اسی لیے اسلام سے تو کوئی دور دور کا لینا دینا ہو نہیں سکتا اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ جب نبی کا بھی فرق رکھتے ہو اور خود خود ساختہ ٹائٹلز بھی بنا رکھیں اس کی قرآن سے تو کوئی دلیل تم دے نہیں سکتے اللہ کی جو کتاب اس سے کوئی دلیل نہیں دے سکتے تم اور جو ادھر ادھر کی آیتیں اب بعض آیات پیش کرتے ہو کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو وہ جو باقی آیات ہیں ان کیوں نہیں پیش کرتے کہ عیسی علیہ السلام آپ پہ تو تمام اہل کتاب ایمان لائیں گے پھر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پہ تو ابھی سارے اہل کتاب ایمان نہیں لائے یعنی کہ آپ نے واپس آنا ہے واپس آئیں گے تو پھر سارے اہل کتاب آپ کو آپ پہ متفق یوں ہو جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور وہ تمام باطل عقائد کفریہ شرکی عقائد یا آپ کو نام ماننے کے عقائد یا یہود کے ہوں یا غیر یہود کے ہوں وہ تمام باطل ہو جائیں گے اور عیسائیوں کے جو آپ کے بارے میں عقیدہ ہیں ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم اللہ کے بیٹے ہونے کے وہ بھی عقید زائل ہو جائیں گے تو تمام پھر صحیح دین پر اسلام پر آ جائیں گے سارے تو بات پوری ہو جائے گی جب آپ آئیں گے واپس تو اسی لیے یہاں پر آپ کا تو فیتہ جی کٹ ہو جاتا ہے تو چونکہ اب آپ تو مسلمان رہے نہیں اور آپ نے ایک عجیب سی اپنی طرف سے تفریق بنا لی ہے تو یہ تو منطق میں تو یہاں پہ آپ کو منطق دی ہے لوجک دی ہے اس منطق کے تحت آپ مسلمان تو نہیں ہو سکتے کچھ اور ہو سکتے کچھ اور ہو سکتے کیونکہ دیکھیں نا مسلمان کو آپ مسلمان کر رہے ہیں عجیب بات ہے عجیب بات ہیں نا مسلمان کو مسلمان کیسے ہو سکتے goosebumps تو مسلمان ہیں آپ کہتے ہیں جی اب مسلمان کر رہے ہیں تو مسلمان کو مسلمان کرنے کا کیا مطلب ہے یہ تو وہی بات ہے نا ایک بچے کا ایک سکول میں ایڈمیشن ہو گئے اب آپ اس کو دوبارہ ایڈمیشن دے رہے ہیں حالانکہ وہ سکول میں ایڈمیٹ ہے آل ریڈی تو یہ اپنی جاہلانہ منطق ہے اور اپنے بے وقوفانہ اقائد اس سے توبہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس میں داخل ہو جاؤ اور اپنے یہ کفریہ اور باطل عقائد اور بے سر پیر کے جو تم نے بنا کے رکھیں قادیانیوں اس سے توبہ کرو اور اپنے کفریہ عقائد سے تائب ہو کر دین اسلام میں جو صحیح مانو میں دین محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں اور خاتم بمانا وہ تمہارے انگوٹھی والی مہر نہیں جو تم نے بنا کے رکھی ہے نا نا دی اینڈ سر بمہر that's it no more اس لیے حضور نے کیا فرمایا اپنے بارے میں کہ میں عاقب ہوں پیچھے آنے والا ہوں یعنی کہ بعد میں آنے والا ہوں سب سے آخر میں آنے والا ہوں حدیث ہے انا محمد وآحمد وآنا الماحی الذی يمحو اللہ بیالکفر وآنا الحاشر الذی يحشر الناس علا قدمی وآنا العاقب بعد میں آنے والا ہوں پیچھے آنے والا ہوں دوبارہال تو فرق صاف ظاہر ہے اس لیے جواب تو لوجکلی آپ کو دیا ہے ویسے تو آپ کو اور بھی بہت سارے جوابات علماء کرام نے دیئے ہیں لیکن یہ لوجکل جواب جو ہے یہ سب کی سمجھ میں آنے والا جواب ہے چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس لوجک کو سمجھ سکتا ہے کہ چونکہ آپ بیسک رولز کو فالو نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے کوئی رول بنا لیا ہے تو آپ اس کیٹیگری میں جس کو ہم اسلام کہتے ہیں جس کو فالو کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں اس میں تو آپ فال نہیں کرتے آپ کی کوئی اور ہی کیٹیگری ہوگی جب آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی کیٹیگری کیا ہے پہلے فگر آؤٹ تو کریں آپ ہیں کیا آپ کو تو خبر ہی کوئی نہیں آپ کیا ہیں تھوڑا سا میاں سے لے لیا تھوڑا سا ماں سے لے لیا تھوڑا خود بنا لیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں